موسیقی کس طریقے سے کریں گے دیکھئے میں نے دیوی جدول کو کچھ اس طریقے سے لکھ لی ہوں یہاں پہ آپ کو دیئے گئے سال ہے جو جماعت میں دیئے گئے ہیں موٹر کی تعداد ہے تقریباً لاکھ میں اور بس کی تعداد دی ہے جو کہ ہے لاکھ میں سب سے پہلے ہم کل معلوم کر لیں اور کل تعداد سے ہم معلوم کر لیں موٹر کی تعداد کا فیصد ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر کسی ایک کا فیصد نکال لیتے جسے میں ہاں پر ہم نکال لیں گے موٹر کا فیصد تو اگلا والا بس کا ہم کو اپنے آپ پتہ چل جائیں گا ہے نا سو میں سے تفریق کرنے پر ہم یہاں جمع کرتے ہیں سن 2005 اور 6 میں 47 اور 9 کی جمع کریں گے ہم کو یہاں پر ملے گا 56 اس کے بعد اگلا ہے 56 جمع 13 میں ہم جمع کریں گے ہم کو ملے گا 79 اسی طریقے سے 2008 اور 9 کے لیے ہم دونوں کی جمع کریں گے ہم کو ملے گا 60 جمع 16 برابر 76 اور 63 میں 18 ملانے پر ہم کو ملے گا 21 ٹھیک ہے ہم نے تمام موٹر اور بس کی تعداد کی جمع کر لیے اب ہم جو ہے کل تعداد میں سے موٹر کا فیصد معلوم کرتے ہیں 56 میں سے کتنے موٹر کی تعداد ہے 47 تو ہم 100 میں سے نکالنے کے لیے کس طریقے سے کریں گے ہم کریں گے 47 40 بٹے 56 ضرب 100 فیصد نکالنے کا ذابطہ آپ لوگوں کو بتا ہے یہاں پر کیمت جو ہے وہ ہم کو تقریباً عدد میں لینی ہے اسی طریقے سے اب ہم نکالیں گے 79 میں سے 56 ہے تو 100 میں سے کتنے تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے کہ 56 بٹے 79 یعنی 79 میں سے 56 تو 100 فیصد سے کتنے کیسے لکھیں گے اس کو 60 بٹے 76 ضرب 100 اور اس کے ہم تقریباً کی مد نکالتے ہیں اس کو ہم تقسیم کر کے حل کر لیں گے ہر جماعت کی ہم نے معلوم کر لی ہے تو پہلا تقریباً فیصد ہوا ہے ہمارے پاس 38 اگلے والا ہے 21 فیصد ہے موٹر کا اگلے سال میں ہے 39 اور یہاں پہ ہے 78 اب بکیا جو فیصد رہیں گا وہ بس کریں گا تب ہم اس کی ترسیم لانے کی شروعات کرتے ہیں دیکھیں یہ آپ کا ترسیمی صفحہ ہے یہاں پر میں نے کیا کیا ہے ایک ایکس محور کی چھاوائے افکی خط ایک مودی خط کی چھاوائے وائے محور یہ کئی فاصلے پر ہم نے دس بیس تیس چالیس کر کے اس طریقے سے آداد لی ہے اور ہم نے افکی خط کے اوپر یہاں پر سن دے دیئے گئے ہیں ہمارے پاس چار جماعتیں سوال میں لی گئی تھی دوہزار پانچ سے چھے سات سے آٹھ آٹھ سے نو اور نو سے دس اکائی فاصلے پر رکھے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وائے محور پر پیمانہ لے لیا ہے ایک سم برابر دس اب ہم کیا کریں گے سن دوہزار پانچ سے چھے چھے سات سے آٹھ آٹھ سے نو نو سے دس کے تمام کے لیے ہم سو اکائی کا ایک ستون کش لیں گے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں فیصدی ستونی ترسیم دیکھیں بچوں میں نے یہاں پر وائے محور پر لی ہے گاڑیوں کی تیداد کا فیصد ایکس محور پر لی ہوں سال اور آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر چاروں بھی ستون جو ہے وہ سو فیصد کے بنایا ہیں کیونکہ ہم بنا رہے ہیں فیصدی ستونی ترسیم اب دیکھیں یہاں پر ہم نا ان کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کے دو باکسز بناتے ہیں ایک باکس ظاہر کریں گا موٹر کی تیداد اور ایک ظاہر کریں گا بس کی تیداد اب چونکہ ہم نے موٹر کا فیصد نکالا ہے تو میں یہاں موٹر کو کوئی ایک جس سے آپ کو پہچاننے کے لیے آسانی ہوگی اس طرح سے کوئی ہمیں اس کو علامہ دے دیتے ہیں تو فرض کیجئے میں نے موٹر کو اس طرح سے شیڑک کر دی ہو اور بس کو خالی چھوڑا ہے ہے نا اب ہم کرتے ہیں دیکھو دوہزار پانچ سے چھے میں ہم نے ابھی محضوب کیے اوپر جیدال میں کہ کتنے فیصد گا رہی ہے تھی موٹر کی تیداد چوریسی فیصد ہے نا تو ہم دوہزار پانچ سے چھے میں ہم جائیں گے چوریسی تر اسی کے بعد ہم کتنے لائنے رہیں گے چار ہے نا اور چوریسی کے اوپر جا کر ہم کیا لگائیں گے ایک اس طرح کا نشان لگا دیں گے ٹھیک ہے دیکھو میں نے ہاں پہ چوریسی تک ایک لائن منای ہے نا تو یہ ستون سو کا ستون دو حصوں میں تبدیل تقسیم ہو گیا نیچے والا ہے چوریسی کا اور اوپر ہے بس کا اب اس کو ظاہر کرنے کے لئے دیکھو یہاں پر ہم نے علامت دی ہے کہ موٹر جو ہے وہ اس طرح سے نشان زد ہے ہم دوہزار پانچ سے چھے میں موٹر والے حصے کو جو ہے وہ نشان دہی کر دیتے ہیں دیکھیں نشان دہی کرنے کے بعد ہم کو بلکل واضح نظر آ رہا ہے کہ دوہزار پانچ چھے میں چوریسی فیصد تقریباً کونسی تعداد ہے موٹر کی اور جو کھالی باقی بج چکی ہے وہ کس کی ہے برس کی یہاں پر میں نے دوہزار پانچ چھے کو جائے کہ اسی طرح سے ہم اگلے سال کو بھی جائے کر سکتے ہیں جیسے آپ جدول میں دیکھئے دوہزار سات اور آرٹ میں موٹر کی تعداد کا فیصد کتنا تھا ایک ایسی تو ہم اسی کے اوپر ایک لائن چڑھیں گے آپ کو ترسی میں ایک آئی فاصلے پر آڑی اور کھڑی لائنیں بنی ہوتی ہیں اس کی مدد سے ہم آسانی سے اس کو کھی سکتے ہیں دیکھو دوہزار سات آرٹ میں میں ایک ایسی کے اوپر اس طرح سے ایک اوپر کی لائن کھیچتی ہوں تو اس جدول کے دو حصے ہو گئے اس والے ستون کے کتنے حصے ہو گئے تو نیچے والا حصہ کونسا ہو گیا ایک ایسی فیصد والا حصہ آپ کے پاس برابر وہ حصہ ہو گیا موٹر کی تعداد کا تو اس طریقے سے ہم تقسیمی ستونی ترسی میں ہم یقصہ فیصد کے ستون بنائیں گے سو سو کے اور اس میں ہم مناسب تقسیم کر کے دو چیزوں کے فیصد کو آسانی سے بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پر یہ ترسیم پینسل بنائی ہے تاکہ آپ کو پلئر نظر آئے آپ کی بیاز میں جب اس کو بنائیں گے تو آپ جو ہے وہ پینسل کا استعمال کرے گی میں دو ہزار آٹ نو اور نو دس کا بھی یہاں پر کھیچ لیتی ہوں دیکھئے پیاری بچوں یہاں پر میں نے دو ہزار آٹ نو میں جو ہے وہ تقریباً انہاسی فیصد موٹر کی تعداد کو ظاہر کی یہ بکیا بچاوہ حصہ آپ کے پاس بس کا ہے اسی طریقے سے دو ہزار نو دس میں آپ کے پاس تقریباً اٹھتر فیصد حصہ موٹر کی تعداد کو ظاہر کا دا ہے اور یہ بکیا حصہ جو ہے آپ کے پاس بس کی تعداد ہے اس طریقے سے ہم آسانی سے فیصدی ستونی ترسیم بنا سکتے ہیں آئیے ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف دیکھیں سوال نمبر دو ہے آپ کے پاس کہ درجزل جدول میں بھارت کی پکی سڑکے اور کچھے سڑکوں کی موٹیاں دی ہوئی ہیں اس بنا پر ہم کو تقسیمی ستونی ترسیم اور فیصدی ستونی ترسیم بنانا ہے ٹھیک ہے ہم کو تقسیمی ستونی ترسیم بنانا ہے اور فیصدی بھی تو میں آپ کو پہلے تقسیمی ستونی ترسیم بناتی ہوں بتاتی ہوں فیصدی ستونی ترسیم آپ اس کی موٹی سے آسانی سے بنا سکتے ہیں آپ کو چار مختلف سالوں کی جماعتیں دی گئی ہے اور اس کے اندر آپ کے پاس کچھے سڑکوں اور پکی سڑکوں کی جو ہے وہ لنبائیہ تقریباً لاکھ کلو بیٹر میں دی بھی ہے آئی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تقسیمی ستونی ترسیم کیسے بنایں گے بہت آسان ہے اس کے پہلے ہم کو ایک جدول بنانا پڑیں گا جدول کچھ اس طریقے سے ہوں گا جہاں پر آپ کو سال اور کچھے سڑکے اور پکی سڑکوں کی تیداد آپ سوال سے دیکھیں ایسے کے ایسے لکھیں گے اور ایک کولم آپ ایکسٹرا بڑھائیں گے یہاں پر ایک ستون جو رہیں گا کل کا یہاں پر ہم دونوں کی جبعہ کر لیں گے جبعہ کر لیں گے بلکل آسان ہے چودہ میں ہم دس ملائیں گے تو ادھر آ گیا یہ چوبیس پندرہ میں گیارہ ملانے پر یہ بنیں گا چھپیس سترہ میں ہم تیرہ ملاتے ہیں تو ادھر آ گیا تیس اور اسی طرقے سے بیس منس ملانے پر یہ آ گیا ہے انچالیس ہے نا تو ہم نے تقریبا ان کی جمع کر لی ہے اب ہم بناتے ہیں تقسیمی ستونی ترسیم اس کے لئے ہم گراف پیپر یا ترسیم کے کاغذ پر ایک ایکس محور لے لے گے جس پر ہم جماعتوں کو لیں گے اور وائے محور پر ہم کو یہ تعداد ظاہر کرنی ہے اس کے لئے ہم مناسب پیمانہ یہاں پر رکھ لیتے ہیں دیکھئے بچوں یہ مہددی نظام ہے اس میں میں نے یہ اف کی خط کو نام دی یہاں پر ایکس محور یہ اعودی خط کو ہم نام دیں گے وائے محور اسی طریقے سے یہاں کہیں رکھتے تقاتہ او اب ہم یہاں ایکائی فاصلے پر مناسب پیمانے لکھ لیتے ہیں سوال کے نویت کے مطابق دیکھئے بچوں میں نے یہاں پر نظام تیار کی ہوں ایکس محور وائے محور پیمانہ لکھیں ہم نے ایک سم برابر پانچ اکائی کیونکہ اگر آپ جدول کو گوھر سے دیکھیں گے سوال کو تو سوال میں ہم کو زیادہ بڑی اکائی نہیں ہے زیادہ زیادہ 49 40 تک جانے والے ہیں یہاں پر ہم نے سال لے لیے اکائی فاصلے پر ہم کو ایک جماعت لینی ہے دوہزار سے دوہزار ایک دوہزار ایک سے دو تین سے چار اور چار سے مارچ ہم نے ایکائی فاصلے پر رکھے ہیں اور وائے محور پر ہم نے ایک سمبرابر لیے ہے پانچ تو اس طرح سے ہم نے 40 سک نشانات لگائے ہے کیونکہ مجموعی تعداد جو دونوں کی ملا کر وہ 49 ایک تک تو کل لمبائی ہے مارے پاس 24 تو یہ ستون کہا تک بنائیں 24 تک 25 ہے 25 سے ہم اگر دو لائن نیچو ترتے ہے تو یہ ایک فاصلہ ہو جائے گا تو یہ نشان لگائے 24 کے لیے اور ایک ستون ہم کھیچ لیتے ہیں ہم نے ایک ستون کھیچ لیا ہے 24 کا اب دیکھو ہم یہاں پہ دو الگ الگ بتانے والے ایک ہے کچھی سڑکے اور ایک پکی سڑکے تو پکی سڑکے کتنی کلومیٹر دیئے ہیں تقریبا 14 لاک تو 14 کہاں پر آئیں گا پیارے بچوں 15 سے ہم اگر ایک 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 لیے ہم کو یہاں سطور میں ہم نے تقسیم کر دی نیچے والے تقریبا 14 لاک کلومیٹر جو پکی سڑکے ہیں اور اوپر والی کچھی سڑکے ہیں پکی سڑکوں کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح سے نشانزت کر دیتی ہو اور یہاں پر باکس بنائے ہم لکھ دیکھتے ہے ظاہر چودہ لاک جو پکی ہیں اور بقائے تچی سڑکے ہیں بلکل اسی طریقے سے ہم اگلے والے ستون بھی کھیچ لیتے ہیں دیکھیں میں نے آپ پر سن 2001 سے 2 کا ستون کھیچی ہے تقریبا 27 26 دیا گیا تھا 26 لاک جس میں آپ کے پاس 15 لاک کلومیٹر پکی سڑکے ہیں پہ پچیس کو ہم نے تقسیم کر دیئے 26 ستون کو ہم نے تقسیم کر دیئے پندرہ میں دیکھئے بچوں میں یہاں ستون بنا لی ہوں 2001 سے 2 کا بنایا گیا 26 لاک کا جس میں تقریبا 15 کے اوپر تقسیم کی ہم نے 20 سڑکوں کو ظاہر کرنے کے اسی طریقے سے 2003 سے 4 کے لیے میں نے اس کو تقسیم کی یہاں پر تقریبا 17 لاک کے اوپر اور اس کو ہم یہاں سے نشان ضد کر دیتے ہے تو اس طریقے سے ہم کیا کرتے ہے ایک ستون میں دیئے گئی دو مدو کی یا کبھی دو سے زائد مدو کے لیے بھی ہم کیا کر سکتے ہے تقسیم ایک کل مد ایک ہم کیا کریں گے کل ستون منا لیں اس طریقے سے ہم دیئے ہوئے سوال بیسے کل نکال لیں مدو کا کل نکال تے ہے اس کا ستون منا کر ہم اس کو بیچ سے کیا کر سکتے تقسیم جیسے سکتے ہیں نام سے ظاہر ہو رہا ہے آپ کو تقسیم ستون ترسیم ستون کے اندر ہم کو تقسیم کرنی ہے دو یا دو سن سائد مدو کے لیے اب اگر ہم کو یہ ہی سوال فیصد سے بنانا ہے تو تمام ستون کتنے کریں سو کے اور ہم سو میں سے اس کو تقسیم کریں اس کے لئے ہم کو پہلے جیسے سوال نمبر ایک میں کیا تھا میں نے ہم کو یہاں پر محصوب کرنا پڑھیں پہلے یا تو کچھی سرکوں کا یا پکھی سرکوں کا فیصد نکال لیجیے اس کو تقسیم کر لیجیے تو باقی بچا جو ہے وہ آپ کا اگلی والی مت کا فیصد رہے گا اسی طرح سے آپ اگلی والو کوشن بھی حل کر سکتے ہیں